کینیڈا تین دن میں ویزا دے رہا ہے کینیڈا آئیں اور کروڑوں ڈولر کمائیں اور پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا منتیں کر رہا ہے کینیڈا کے پاکستان کے لوگ پتہ نہیں یہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارے ملک کو کچھ سپورٹ ہو جائے گی تو اس پہ تھوڑا سا ذرا کومنٹ کریں اچھا میں میرے نظر سے یہ ویڈیوز گزری ہیں اور it was quite funny for me اصل میں ہوتا بتا کیا ہے ڈیلیما یہ ہے میں آپ کے فرس پارٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ most of the time ایسا ہوتا ہے کہ policy definitely lenient ہوتی ہے لیکن اس کو پورٹری ایسا کیا جاتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کچھ نہیں چاہیے آپ کو پاسپورٹ دکھائیں اور آ جائیں اور فیز دیں اور آپ کیوں ویٹ کہہ رہے ہیں شاید وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈیلیو کا ٹکٹ لینا مہنگا ہے مشکل ہے جبکہ کینیڈا کے لئے ٹکٹ لے کے ویزار لے کے پہنچنا آسان ہے نہیں میرے خیال سے دیکھیں it is unfortunate it is a lack of knowledge کچھ چیزیں ایزی ہوئی ہیں ٹک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کینیڈا needs a little bit of population ٹک ہے ہاں میرے خیال میں second بڑا مولک ہے دنیا کا it's a second largest country in the world ٹک ہے and a population میں last year کینیڈا میں تھا تو we celebrated 40 million population yeah we celebrated 40 million population یہاں تو پیبودے بادی والے رو رو کے مر گئے ہیں ہمارے پانے تو so you can imagine آپ کو بتا ہے آپ کی economy آپ کی population سے گروہ کرتی ہے you need work force you need students you need people who are specialized doctors چاہیے engineers چاہیے and all that right تو اب دیکھیں 40 million میں بھی جس میں بڑے بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو definitely اگر اس کو آپ economy booster جو لوگ ہیں وہ اس سے بھی شاید half ہوں گے ہمہ ٹک ہے so that's why کچھ policy lenient ہیں لیکن جیسے کہ کچھ ویڈیوز میں میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی ابھی بات کی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو proper documentation چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی چیزیں immigration canada کی website پہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کو ان کی official website پہ پوری list ملتی ہے وہ تو ہیں required document ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا idea دے دوں کہ جس طرح بہت آسان بتایا جاتا ہے صرف required documents پہ بھی آپ کو entry نہیں ملتی آپ کو اپنا ایک پورا case present کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے supporting document آپ کو چاہیے آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں واپس کیوں آئیں گے آپ کا purpose کیا ہے کیا آپ financially stable ہیں کیا آپ اس trip کو continue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی quite recently ٹکٹس ڈبل مہنگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے airfares جو ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ now it's double and even more than that ٹھیک ہے تو you need a proper documentation آپ کو بلکہ other than the required documents آپ کو supporting documents چاہیے ٹھیک ہے اپنے case کو present کرنے کے لیے تو اس پہ definitely جو بھی لوگ یہ اس کو process میں initiate کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کچھ حد تک information خود سے بھی ہونی چاہیے ہے